اگر ایک کل کا سواب ایک سال سے بھی زیادہ ہوتا ہو تو اگر ہم دس کل پڑھیں گے یہ گیارہ کل پڑھیں گے بارہ کتنا سواب ملے گا وہ آپ جوں کے در اس سری پڑھیں گے سلام و سلام و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ ایک سال روڈانہ پریشتے آتے ہیں تھال لے کر دست لے کر اور کتنے مرہومے اس کا سواب پہنچاتے رہے ہیں مرہوماتے لیتے جاتے ہیں سواب اب سنو سالوانہ مرہومہ کی رو بھی آئے گی اللہ کی اجازت لے گی مولا میرے صداروں کے پاس جانا چاہتے ہو اللہ اجازت دیتا ہے اجازت دیتا ہے تو ان کی روز دیکھیں کہ کون باتیں کر رہا ہے کون کیا کر رہا ہے یہ سب مومن تو جندہ سے دنیا بدلتا ہے اب میں گوشت پاک کے ایک بات سنا دوں تو میرے گوشت کی نگاہ دیکھئے گوشت پاک فرماتے ہیں کہ میرے مریدوں تم پرسیم میں رہو یا مغرب میں رہو جا رہو میری نگاہ لیتے ہیں مریدوں پاک اس طرح یہ سایہ ہے نا آسمان کا ہم پر زمین پہ گوشت پاک ہے تو اس طرح میرا سایہ مریدوں پر رہتا ہے یہ گوشت پاک ہے کون نیاج کرتا ہے کون کھانے آتا ہے کون ملازہ سب گوشت پاک کرتے ہیں برحان پر کا مجھے بات یاد آئی برحان پر میں ایک گیر مسلمان مسلمان تو کرتے ہیں جامنگر میں نیاج ہوتی ہے راجکورٹ میں ہوتی ہے امد آباد ہی ہوتی ہے ہندوستان میں پوریم ہوتی ہے اتاکہ پاکستان میں ہوتی ہے انہیہ میسیہ میں ہوتی ہے مکہ شریف میں بطینہ شریف میں بھی ہوتی ہے اور بگتاد میں میری آنکھوں سے میں نے دیکھا کہ گوشت پاک کرلنگر چل رہا ہے دستگیر آجم کرلنگر چل رہا ہے اور امیر کریم سب کھاتے جیسے آپ ہوتل میں آئے ہیں بڑی اس طرح گوشت پاک کرلنگر لو جانے کھلائے جاتا ہے لیکن وہ گوشت پاک ایک چانے والا گے مسلمان برانپور میں برانپور میں اب ایک یارہ تاریخ آئے نا تو بہترین کھانا بنائے رشتہ داروں کو بلائے رشتہ دار اس لئے کیونکہ گے مسلمان تھی پھر مسلمانوں کو بلائے اب پھر سب کو کھانا کھلائے بہترین کھانا ایک یارہ تاریخ کو گوشت پاک کی نیاز رکھے ہر سال بہت مال دیا دوسر اللہ نے ہر سال کھلاتا اب برانپور میں سب اسے پیچانتے سب جانتے کہ فلاہ ہے کیا ہمارا ہے یہ کس طرح ہمارا ہے کیا کہتے اس نے گوشت پاک کی نیاز کرتا ہے سبحان اللہ اب اس کا ہوا انتقال لیکن یہ گوشت میں ایک باتیں گوشت میں کلمہ پڑھ لینا کلمہ پڑھ لینا ظاہر میں نہیں پڑھاتا ظاہر میں لوگ استدار یہ سبھتے کہ یہ گیر مسلمان ہیں لیکن حال یہ ہو گیا اب اس کا ہوا انتقال تو قرآن مجھ گیا سقی تھا سقی کے نظرک اللہ ہوتا ہے کیا جنت رہتی ہے سقی کے نظرک جنت رہتی ہے مولا دعائے قبول کرتا ہے اب یہ گریبوں کو بھی کانا کھلاتا امیروں کو کھلاتا بیوہوں کو کھلاتا تو برانپور میں اس کا نام تھا یہ فلاہ سقی آدمی جو گوشت پاک کی نیاز کر اس کا انتقال ہو گیا تو قرآن مجھ گیا رشتہ دار آئے پڑوسی آئے اور اس کے دوست آئے آپ جانتے ہیں مسلمان دانے کے جانا جالے اسے گسل دیا یہ مسلمان تو تانے یہ مسلمان ہیں اب کیا کرا جائے ان کے رشتہ داروں نے کہا ارثی تیار کرو سمسان لے جائیں گے ارثی تیار کی سمسان لے گئے لکڑیاں رکھیں لکڑیاں اب آگ نہیں جلتی سب لوگ کے تمتکار ہیں یہ تو تمتکار ہے ہم نے اسی لاسوں کو جلا کے راک کر دیا لیکن اب اس کا لاسہ جلتا نہیں ہے تو پنڈیت نے کہا ایسے کرو تیل لاؤ اور تیل ڈالو لکڑیوں میں تو آگ لگے گی مہاراج کے تینے پر تیل لائے گا تیل ڈالا مہاراج یہ کہا مارو ماتس ماتس لگائی لیکن آگ لگتی نہیں اب ہیران ہے اب کیا کرا جائے کہ مہاراج آپ نے جو کہا کہ تیل ڈالو ہمیں تیل ڈالا پھر بھی نہیں جائے تو کہا اب گی لاؤ گی منگواؤ اب گی منگو آیا گیا اور کہا کہ اب ڈالو لکڑیاں پر لکڑے کا ڈالا پھر ماتس آئی لیکن قسم خدا کی اب ماتس پوچ نہیں سکتی آگ لگتی نہیں یہ سب پریسان یہ تو تمتکار ہے یہ تو عجیم منجر ہے اب کا کیا کرا جائے کہا کیسے کرو اس کی لاؤ تو جل گی نہیں بلکہ پانی میں ڈال دو سمجھ ڈال دو اس کا لاؤ اٹھایا جو گوش پاک کی نیاز کرتا تھا اس کا لاؤ اٹھایا جو گوش پاک کی دیاری منائے کرتا تھا اس کا لاؤ اٹھایا جس کو یا گوش یا گوش کے نعرے بارا کرتا تھا وہ لاؤ گیا اور اس کے بعد یہ لاؤ اس کا پانی بھیٹ دیا یہاں مرانپور میں ایک اللہ کے ولی اللہ کا شکر کر رہتے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو شکر کرتے ہیں کہ آنکھ دوں دیں گوست پاک کا ددار نصیب ہو گیا بدل کے سبحان اللہ بولو اے یہ میفیر گوست پاک جانتے ہیں ان لوگوں نے میری میفیر سجائیے شکر گوست پاک جانتے ہیں اس لئے بتاتا ہوں اگر ایک گیر مسلمان پر ایسی نگاہ ہو تو اس کا لاسہ چلا نہیں اور پانی میں ڈال جیاں گوست پاک اس سیکھ کو بھرماتے ہیں تو لیتا ہے میرا ایک آسی میرا ایک جواناں کے تکال ہو گیا ہے ہری گیار میرا مطاب جوست پاک سے ولی کہتے ہیں ہاں ہاں تو تو میں نے سنا تھا کہ مسلمان کا کانہ ہی میں نے اسے کلمہ پڑھایا تھا اور یہ کلمہ پڑھا تھا اس کا نام سا عبداللہ رکھا ہے وہ سا عبداللہ کی عادت سا عبداللہ کی مسلمی دو اور جڑا نماز پڑھاؤ اور مسلمان کو دفن پڑھاؤ سا عبداللہ یہ میرے گوست آدم نگاہِ ولی میں کو تاثر دیکھی